اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے چلیے تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا بلاغ آج کے بلاغ میں ہم لنچ تیار کر رہے ہیں تو لنچ میں ہم اسنیکس بھی بنائیں گے وہ بھی پوٹیٹو کے پوٹیٹو کے اسنیکس بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پوٹیٹو اس کو اولنے کے لیے رکھ دیا ہے گیس کی فلم جو ہے میں نے ہائی رکھی ہے یہ ہم نے رات پائیوں کا سالن بنایا تھا تو اس کو گرم کر رہا ہے ہم کوئی اور سالن نہیں بنائیں گے سالن ہمارے یہی رہے گا اور ہم اسنیکس بنا لیں گے لنچ میں پائی جو تھے ہم نے کل مانگائے تھے اور کل ہی بنائے تھے تو میں نے آدھے پائی بنا لیے اور آدھے رکھ دیئے ہیں فریز میں اُبال کے رکھ دیئے ہیں فرنس میں آپ کے ساتھ پائیوں کی ریسیپی جو ہے شیئر نہیں کر سکی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پائیوں کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ روٹی کی تیاری کر رہی ہیں اور یہ ادھر ہمارا لوس دھوپ میں اٹھلا رہا ہے آرام کر رہا ہے دھوپ میں کیونکہ تھنڈ پڑ رہی ہے تو دھوپ سیکھنے ضروری ہوتا ہے اس کے لیے تھنڈ بہت زیادہ ہے کبھی دھوپ نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی ہے اور جب دھوپ نکلتی ہے تو یہ دھوپ ضرور سیکھتا ہے اور مساز بھی کرواتا ہے اب ہم سنیکس بنائیں گے تو اس کے لیے چٹنی کی تیاریاں کر رہا ہیں یہ ہم نے کچھ پیڑے بھی بنا کے رکھ دیئے ہیں روٹی بنانے کے لیے لیکن یہ ہمارے پائے جو ہیں ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھا تھا ان کو گرم ہونے تو یہ ٹائم لے رہے ہیں گرم ہونے کے لیے سمیں پورا کھول بھی نہیں پائی اور یہ جو ہیں یہ آلو اوبل رہے ہیں اب یہ اچھے سے نئے اوبلے ہیں اب ہم جو ہے چٹنی کی تیاریاں شروع کر لیتے ہیں چٹنی ہم ہرا دھنیا ہری مرچ اور ادھرکی بنائیں گے اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک بھی ڈال دیں گے تو سب سے پہلے ہم انہیں ہرا مرچ اور ہری دھنیا اور ادھرک ان سب کے لیے دھولیں گے دھونے کے بعد ہم جو ہے بلکل دیسی سٹائل میں ان کو پیسیں گے سلوٹے پہ پیسیں گے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے ہری ہری جٹنی سلوٹے سے پیسنے کے بعد اس میں ٹیسٹ بھی اچھا دھول ہے اسے پیسو یہ اچھی نہیں ہوتی ہے دردری ہوتی ہے وہ یہ جو ہے اگدم سے چکنی اور بہت زیادہ سمودی بن جاتی ہے یہ چٹنی میں تو چٹنی جب بھی بناتی ہوں تو سلوٹے سے ہی بناتی ہوں ہمارے پاپا کو یہ پسند دے ہاں ہمارے گھر پہ سبھی لوگوں کو یہی والی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے یہ ادھر ہمارے آلو بھی اول چکے ہیں ہم ان کو اٹھا کر ادھر رکھ دیتے ہیں اور ان کو کھول دیں گے ان کا پانی نکال دیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تب ہی ہم پروسس شروع کریں گے پوٹیٹوز کے سنیکس بنانے کا اب ہم روٹیاں بنا لیتے ہیں کیونکہ فرنڈز روٹی جو ہیں ٹائم لیتے ہیں بنانے میں تو اس لیے میں نے پہلے روٹیاں بنانے لی ادھر آلو بھی تھنڈے ہو جائیں گے اور پاپا تو آ بھی گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اس لیے جو ہے مجھے جلدی جلدی روٹی بنانے پڑ رہی ہیں پاپا کہہ رہا ہے سنیکس وغیرہ یہ سب تم کرتے رہنا بس مجھے تو آپ کھانا ہی دے دو جلدی سے روٹی سالن دے دو تو میں نے روٹی بنا لی ہے اور یہ ابھی دھر پوٹیٹوز جو ہے میں یہ گھس رہی ہوں جب یہ گھس جائیں گے تو ہم فرنڈز ان کو دو جگہ ڈیوائیڈ کر لیں گے ان کو فوڑا نہیں جا سکتا ہے فوڑنے سے وہ تھوڑے اس طرح سے نہیں ہوں گے یہ والے میش نہیں ہوں گے تو میں جو ہے ان کو دو جگہ ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے دو طرح کے سنیکس بنانے ہیں ایک سیموں کی طرح ہاں اور ایک جو ہے ایک مجھے لمبے لمبے بنانے ہیں اور ایک جو ہے مجھے گول گول بنانے ہیں تو اس میں یہ میں نے میادہ ڈال دیا کالی میرچ ڈال دی گرم مسالہ ڈال دوں گی اور آمچور پاورڈر ڈال دوں گی اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک بھی ڈال دوں گی پھر اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی اس میں میں ہری میرچ اور پیاز باریک چوپ کری ہوئی بھی ڈال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم پین رکھ دیں گے گیس کی فریم ہائی کر کے اس میں آئل ڈال دیں گے تب تک یہ گرم ہوتا رہے گا ادھر ہم اپنے یہ جو ہے آلو اور یہ سب مکسر کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے گول گول پیڑا جیسا بنا لیں گے جب پیڑا بنا لیں گے تو وہ چپکے گا بناتے ہوئے تو تھوڑا سا ہم تیل لگا لیں گے اور تیل لگانے کے بعد ہم اس کو بھی لیں گے جب بل جائے گا تو اس کے بعد میں کٹنگ کی جائے گی ہاں جب یہ بل جائے گا تب ہم اس کی کٹنگ کریں گے فرنس میں نے یہ سنیکس بنائے مجھے تو بنانے بھی بہت آسان لگے اور کھانے میں بہت تیسٹی تھے بہت کرکرے تھے سبھی کوئی پسند آئے ویسے تو میں پکوڑے بنانے والی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کچھ ایسے سنیکس بنائے جائیں جو جھٹ پر تیار ہو جائیں تو پھر میں نے یہ والی سنیکس بنا لیے کسی نے ریٹ سون سے کھائے تھے کسی نے کین سون سے کھائے تھے لگی بہت اچھی تھی اب میں اس کو اس طرح سے تھوڑا سا ہاتھ سے بڑھا لوں گی اور بڑھانے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھ سے بیلن سے بیل لوں گی اچھا اس کو زیادہ پتلا بھی بیلے جا سکتا ہے مجھ سے تو زیادہ پتلا یہ بلا نہیں مجھ سے تو موٹا موٹا ہی بلا اور جب یہ بیل گیا پھر میں نے اس کو چاکو سے کاٹ لیا لمبا لمبا کاٹا ہے اس کو چاکو سے یہ تیل لگا لگا کے بیل آئے یہ میں نے چپکے نہیں ورنہ میرا تو چپک جاتا یہ میں نے پہلی بار بنایا تھا جس کو پریکٹس ہوتی ہے وہ بنا لیتا ہے مجھے پریکٹس نہیں تھی تو پھر میں نے اس وجہ سے اسی طرح سے بیلہ اور بیلنے کے بعد ایک ایک کر کے اٹھا کر یہ ڈالائے یہ ہم اس کو تیل میں ڈال دیں گے اور جب یہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو کر سکھ جائیں گی تو ہم اس کو نکال لیں گے تیل جتنی اچھی طریقے سے گرم ہوگا اتنا اچھا سکھیں گے ہاں تیل زیادہ گرم ہوگا تو یہ جل بھی جائیں گے تیل جو ہے صحیح ہونا جائیں اور یہ اب ہم دوسرا جو ہم نے دوسری جگہ آلو کرے تھے ہم وہ دوسرے والے سنیکس بنائیں گے تو اس کی بھی تیاری ادھر کر لیتے ہیں ادھر یہ سکھتے رہیں گے اس میں ہم نے نمک میدہ ڈال دیے بس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیسٹر لگا لگا ہے پاپا کھانا کھانے آگئے تو پاپا کو میں نے سالن نکال کے دیا اور پاپا کو روٹی بھی دے دیا یہ اچھے سے سکھ گئے ہمارے یہ والے اب ہم ان کو نکال لیں گے گولڈن براؤن ہو گئے کلر بہت اچھا ہے کلر بھی اچھا ہے تھا کھانے میں بھی بہت اچھے تھے جتنے اچھے سکھیں گے اتنے کرنچی ہوں گے یہ اب میں دوسرے والے سنیکس بنا رہی ہوں اس کو یہ اس طرح سے گول گول رول کرنے کے بعد میں اس کو کٹ کر لیا چاکو سے اور یہ فارک لیا میں نے اور اس سے اس طرح سے پریس کر کر اس میں یہ جو ہے ڈیزائن لائننگ والا بن گیا اور اس کو بھی میں سیکھ لوں گی اچھے سے دونوں طرف سے چلا چلا کسی جاتی ہے ہاں الٹ پلٹ کر کر کے مجھے سیکھنا ہے ورنہ پھر ان نہیں چلائیں گے ہم اس کو تو یہ جل جائیں گے اور اچھے سے گولڈن براؤن ہو کر سکھیں گے بھی نہیں تو میں نے اس وجہ سے اس کو چلا چلا کر سیکھا ہے یہ ابھی ایک طرف سے سیکھ رہے ہیں ہاں یہ دوسری طرف سے سیکھ گئے اب میں اس کو نکال لوں گی فرنس یہ پہلے تو میں اسے کلچی سے نکال لی تھی لیکن اس سے نکالنا مجھے مشکل ہو گیا تو میں نے جمکے سے پکڑ پکڑ کے اٹھا لیے یہ دیکھیں ہمارے دوسرے والے اس نیکس کا فائنل لک یہ دیکھو کتنے اچھے سکھیں ہیں بلکل گولڈن براؤن ہو گیا اور یہ والے بھی اتفاق سے دیکھو یہ اس پہ اخوار کس طرح رکھ گیا اور یہ ہمارے لنچ کی بلکل پوری تیاری ہو چکی ہیں اور ہم لنچ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں فرنس اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آئے تو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اب ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا